ظالموں نے تین میں سے ایک بھی شرط نہیں مانی اور وہ یہی کہتے رہے کہ بس حکم یہی ہے اوپر سے آرڈر یہی ہے یا تو سر دیں یا ہاتھ دوئی چیز اور امام نے تیہ کر لیا تھا کہ میں سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا اس لیے کہ سر جاتا ہے تو یہ تنہا حسین کا سر جائے گا لیکن ہاتھ جاتا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہدا امبیاء اکرام کا یہ نائب ہے اگر ہاتھ جاتا ہے تو سارے انبیاء اور دینِ مصطفیٰ اور ناموسِ رسالت خطرے میں آ جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی آپ جنا خیال تو کہیں ہمارا چھوٹا بچہ اگر کوئی فرمائش کرتا ہے اور باپ اس کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تو دل میں کیسی کچھوکے لگتے ہیں دل میں کیسی ٹیس لگتی ہے آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ میرے بچے نے فرمائش کی میں پورا نہیں کر سکا میری اتنی حیثیت نہیں میری اتنی وقت نہیں جب حضرتِ شکینہ نے بابا جان سے پانی مانگا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد پانی کے لیے بارگاہے امام میں گزارش کر رہے ہوں گے بابا جان کہیں سے پانی لائیے لیکن دوستو حضرتِ امام نے ان بچوں کو کیا تلقیم کی ہوگی کیا سمر سکھایا ہوگا کیا تربیت دی ہوگی کہ ان بچوں نے بھی تین دن مسلسل بھوک اور پیاس کو پرداشت کیا اور پھر میدانِ کروالہ میں ہوا یہی کہ جب رات میں سب عبادت اور ریاضت میں لگ گئے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر عبادت کرنے لگے حضرتِ امام بھی عبادت کر رہے تھے اچانک 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 بھوک اور پیاس کا غلبہ تو تھائی لیکن عبادت کرتے کرتے آنکھ لگتی ہے جسی آنکھ لگی دیکھا سلطانِ انبیاء تازدارِ مدینہ آقاِ نامدار مدنی تازدار وہی فیدہ جنابِ محمد الرسول اللہ نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں حضرتِ امام نے آنکھ لگتے ہی سپنا دیکھا خواب دیکھتے ہیں کہ سامنے نانا جان کھڑے ہیں پرکھنا آگ پر سونے کا سنتے آئے ہیں لیکن سونے کو جب پرکھا جاتا ہے کسوٹی پہ تو آگ پہ پرکھا جاتا ہے پرکھنا آگ پر سونے کا سنتے آئے ہیں لیکن علی کے لال کا پرکھا گیا کردار پانی میں علی کے لال کا پرکھا گیا کردار پانی میں کون کہتا ہے کہ ترسے امام پانی کو ترس گیا لبِ عالی مقام کو پانی مقامِ روحِ شہیدِ عظم زمینِ کربو بھلا سے پوچھو مقامِ روحِ شہیدِ عظم زمینِ کربو بھلا سے پوچھو فنا سے پوچھو بقا سے پوچھو خدی سے پوچھو خدا سے پوچھو فنا سے پوچھو بقا سے پوچھو خدی سے پوچھو خدا سے پوچھو نجانِ دنیا نے سانس لینے کو زندگی کیوں سمجھ لیا ہے نجانِ دنیا نے سانس لینے کو زندگی کیوں سمجھ لیا ہے حیات کیا ہے اے جینے والوں شہیدِ کربوں بلا سے پوچھو حیات کیا ہے اے جینے والوں شہیدِ کربوں بلا سے پوچھو نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں ایک بار عورت حضرت پاک کا نظرہ ہم پیشن اللہ علیہ وسلم سیدنا مولا علیہ محمد سیدنا مولا علیہ محمد کمات حفظ وطلبہ بنت صلی اللہ علیہ کل ہماری بطلب پہنچی تھی یہ آن تک کہ حضرتِ امام نے خیمہ لگا دیا میدانِ کربوں میں دو محرم تھی اور امام خیمہ ظن ہو گئے اور سامنے بائیس ازار کا لشکرِ جغراب یزیدیوں کا خیمہ ظن ہو گیا ایک طرف بائیس ازار ہیں اور ایک طرف بہتر ہیں دو محرم سے لے کے ساتھ محرم تک آپس میں بات چیت ہوتی رہی میں نے کل بتایا تھا کہ امام نے تین شرطیں رکھی تھی یا تو ہمیں مدینہ واپس جانے دیا جائیں یا پھر یزیز سے ڈائریک ملاقات کرا دی جائیں ہم یزیز سے بات کریں گے یا پھر ہمیں کسی دوسرے ملک جانے دیا جائیں تاکہ ہم کہیں بھی جائیں گے تبلیغِ اسلام کریں گے نانا کے دین کا پیغام آم کریں گے اور اس طرح ہماری زندگی بسر ہو جائے گی مگر ظالموں نے تین میں سے ایک بھی شرط نہیں مانی اور وہ یہی کہتے رہے کہ بس حکم یہی ہے اوپر سے آرڈر یہی ہے یا تو سر دیں یا ہاتھ دوئی چیز اور امام نے تیہ کر لیا تھا کہ میں سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا اس لئے کہ سر جاتا ہے تو یہ تنہا حسین کا سر جائے گا لیکن ہاتھ جاتا ہے تریک لاکھ چوبیس ہدا انبیاء اکرام کا یہ نائب ہے اگر ہاتھ جاتا ہے تو سارے انبیاء اور دین مصطفیٰ اور ناموس رسالت خطرے میں آ جائے گا لہذا میں سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا اور کمال کی بات یہ ہے حیرت کی بات ہے کہ میرا امام جو دینا چاہتا تھا وہی دیا خاضر صاحب لے بھی تو یہی کہا سرداد نداد دست در دست یزید سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا جو دینا چاہتے تھے وہی دیئے اور جو نہیں دینا چاہتے تھے قیامت تک کے نہیں دیا کیوں قیامت تک کے نہیں دیا اس لیے کہ امام نے تیہ کر لیا تک کے سر دوں گا اور جب جامع شہادت نوش کر لیا تو ان یزیدیوں نہ ہنجاروں نہ بکاروں سے کیا بائید تھا ان کے لیے کیا مشکل تھی جہاں سر کاتا وہی ہاتھ کات لیتے سر کے ساتھ ساتھ ہسین کا ہاتھ بھی کاتتے اور لے جا کے یزید کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور کہتے امام اپنی زندگی میں تو آپ نے سر نہیں دیا ہاتھ نہیں دیا مگر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے وسال کے بعد ہم نے آپ کا ہاتھ لے لیا اور لے جا کر یزید کے ہاتھ پر رکھ دیا یہی کیا کم ہے کر سکتے تھے کی نہیں اس لیے کہ وہ بہت بڑے ناخلف لوگ تھے بہت بڑے ناہنجار قسم کے لوگ تو کر سکتے تھے لیکن ایسا کسی یزیدی کے دماغ میں آیا ہی نہیں وجہ یہاں بھی میرے حسین کا افیار ہے اس لیے کہ شہیدوں کے سروں پر یہ یزیدیوں کا قبضہ تھا شہیدوں کے سر یزیدیوں کے دسترس میں تھے قبضے میں تھے انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا تھا مگر جہاں پر انہوں نے شہیدوں کے سروں پر قبضہ کر لیا میرے حسین نے ہر یزیدی کے دماغ پر قبضہ کیا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات نہ آنے پائے کسی یزیدی کی دماغ میں نہیں آیا کہ ہاتھ کٹ لو اسی ہاتھ کیا تو جگڑا ہے لیکن کسی یزیدی کے دماغ میں نہیں آیا کیوں؟ اس لیے کہ میرے حسین کا قبضہ یزیدیوں کے دماغ پر تھا میرا اختیار دیکھ میرا پاور دیکھ میری شکتی دیکھ جو دینا چاہوں گا وہی لے پاؤ گے اور جو نہیں دینا چاہوں گا قیامت تک نہیں لے سکتے ہو امام نے وہاں بھی اپنی شکتی اور اپنا پاور اور اپنا اختیار بتایا سات محرم سے پانی بند کر دیا گیا ہے پانی پہ پہرہ لگا دیا گیا ایک کترہ پانی بھی جانے نہ پائے اہلے بیتی آدھار کے خیمے میں ایک کترہ پانی بھی جانے نہ پائے پانی بلکل بند ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی آپ جنا خیال تو کہیں ہمارا چھوٹا بچہ اگر کوئی فرمائش کرتا ہے اور باپ اس کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تو دل میں کیسی کچھوکے لگتے ہیں دل میں کیسی ٹیس لگتی ہے آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ میرے بچے نے فرمائش کی میں پورا نہیں کر سکا میری اتنی حیثیت نہیں میری اتنی وقت نہیں جب حضرت سکینہ نے بابا جان سے پانی مانگا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد پانی کے لیے بارگاہ امام میں بزارش کر رہے ہوں گے بابا جان کہیں سے پانی لائیے لیکن دوستو حضرت امام نے ان بچوں کو کیا تلقیم کی ہوگی کیا سبر سکھایا ہوگا کیا تربیت دی ہوگی کہ ان بچوں نے بھی تین دن مسلسل بھوک اور پیاس کو پرداشت کیا اور میں نے بتایا تھا کہ پھر بعد میں جب نوی تاریخ آتی ہے تو حضرت امام نے ایک رات امولت مانگی عبادت کے لیے کہ کل دس محرم ہے کل جنگ ہوگی اور اس رات میں جب سارے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ گئے کل میں نے بتایا تھا سارے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ گئے اور امام نے سب کو اجازت دی مگر کوئی گیا نہیں اور سب نے یہی زبان حال سے کہا اے امام ہم اس شمع کے پروانے نہیں ہیں جو آپ بجھا دیں اور ہم چلے جائیں ہم تو شمع امامت کے پروانے ہیں جب تک ہماری شمع جل رہی ہے یہ پروانے کہیں جانے والے نہیں ہیں حضرت مسلم بن عوصجہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا اے امام اگر ہماری ترواریں ٹوڑ گئیں تو ہم نیزوں سے لڑائیں گے اور اگر نیزیں ٹوڑ گئے تو ہم پتھروں سے جواب دیں گے اور اگر پتھر بھی ٹوڑ گئے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گے اور پھر میدانِ کربالہ میں ہوا یہی کہ جب رات میں سب عبادت اور ریاضت میں لگ گئے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر عبادت کرنے لگے امام نے کہا جب تمہیں جانا نہیں ہے تو چلو عبادت کرتے ہیں آج کی رات موقع ملا ہے آج کی رات محلت ملی ہے آج کی رات ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور ہم نے دشمن سے آج کی رات عبادت کے لیے موقع میں طلب کیے آج کی رات عبادت میں گزاریں حضرت امام بھی مسلح تھام لیتے ہیں اور سبھی ساتھی اپنے اپنے انداز میں عبادت میں لگ جاتے ہیں کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی دلوشری پڑھ رہا ہے کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے اس طرح کوئی نفل نمازیں ادا کر رہا ہے سارے لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں حضرت امام بھی عبادت کر رہے تھے اچانک 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 بھوک اور پیاس کا غلبہ تو تھائی لیکن عبادت کرتے کرتے آنکھ لگتی ہے جسی آنکھ لگی دیکھا سلطانِ انبیاء تازدارِ مدینہ آقاِ نامدار مدنی تازدار روحی فیدہ جنابِ محمد رسول اللہ نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں حضرت امام نے آنکھ لگتے ہی سپنا دیکھا خواب دیکھتے ہیں کہ سامنے نانا جان کھڑے ہیں اور نانا جان کو دیکھ کر حضرت امام کا دل بھر گیا فوراً سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے کہا اللہم آتِ الحسین صبر واجرہ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما میرے حسین کو عجر عطا فرما اسے صبر بھی دے اور اسے عجر بھی دے سینے پہ سرکار کے ہاتھ کا رکھنا تھا امام کی ڈھارس بل گئی امام کی ہمت میں اور اضافہ ہو گیا امام کے حوصلے اور بڑا گئے اور اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے نانا جان کا سپنا یاد آتا ہے ابھی سپنے کے بارے میں سوچی رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا زنانے خیمے سے پردہ ہٹا جیسی پردہ ہٹا دیکھا بہن زینب سامنے کھڑی حضرت زینب کو دیکھ کر حضرت امام نے استفسار کیا سوال کیا بہن کیا بات ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہا سب لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اندر بھی سب عبادت میں کر رہے ہیں خواتین جتنی ہیں عورتیں سب عبادت کر رہی ہیں بچے کچھ سو گئے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں میں بھئیہ ایک سپنا بتانے آئی ہوں کیسا سپنا کہ ابھی مسلے پہ نماز پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی بھئیہ میں نے ایک سپنا دیکھا چٹیل میدان ہے کھلا میدان ہے اور میں نے دیکھا کہ اس میدان میں ایک بھوڑی خاتون ایک ضعیفہ اپنے بالوں سے جھاڑو لگا رہی ہے بالوں سے زمین ساف کر رہی ہے میں جب قریب گئی اور قریب جا کے میں نے پوچھا کہ ماجی آپ ہیں کون آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور اس میدان میں آپ بالوں سے جھاڑو ساف لگا رہی ہیں میدان ساف کر رہی ہیں آپ ہیں کون بھئیہ انہوں نے جب اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تو وہ تو میری ماں فاطمہ تھی وہ تو میری ماں فاطمہ تھی جو اپنے بالوں سے جھاڑو لگا رہی تھی اور بال ہٹا کے انہوں نے کہا بیٹی مجھے پہچانا نہیں مجھے پہچانا نہیں اور امی کو دیکھ کے میں بلک پڑی اور میں نے کہا آپ یہ کر کیا رہی ہیں کہا بیٹا کل آشورے کے دن میرا لال بہتر زفنوں سے چور ہو کر اسی جگہ گرنے والا ہے اسی جگہ گرنے والا ہے میں اپنے بالوں سے ساف کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر میرے لفت جگر کے زخم میں نہ چوب جائے اس لئے میں اپنے بالوں سے اس جگہ کو بہار رہی ہوں ساف کر رہی ہوں تاکہ کوئی کنکر میرے بیٹے کے زخم میں چوب نہ جائے حضرت امام نے جب یہ سنا وہ حضرت زینب کی درد کو محسوس کیا امام نے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ ابھی ابھی میں نے بھی نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھے نانا جان نے یہ دعا کی ہے اللہم آتی الحسینہ صبر و آجرہ اے اللہ حسین کو صبر دے حسین کو آجر دے جب نانا جان صبر کی دعا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم اس میدان میں تنہا نہیں ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں فاطمہ تو زورہ و آلدہ محترمہ بھی ہیں اور بابا جان عدت مولا علی بھی ہیں اب کیا ہمارا تو حوصلہ اور بڑھ جائے گا نا ان کی نظروں کے سامنے ہم صبر کا انتحان دیں گے ان کی نگاہوں کے سامنے ہم صبر کا انتحان دیں گے اور شاید اسی لیے سارے لوگ موجود ہیں کہ ہم کت قدر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اس انتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ہمیں تو صبر کرنا چاہیے اور اس کے بعد حضرت امام نے حضرت زینب کو سمجھا کے واپس کیا کہا جاؤ عبادت کرو صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا صبح کا صورت طلوع ہوتا ہے فجر کی ازان کا وقت صورت طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ازان کا وقت ہوا حضرت امام حسین نے آواز دی علی اکبر کہاں ہیں کہاں ہیں علی اکبر جواں ملا بابا جان میں ادھر ہو ازان دو کربلا کے سناٹے میں علی اکبر کی آواز گونجنے لگتی ہے اللہ اکبر کی صدائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جانتے ہیں یہ علی اکبر کون ہے جن کی رفتار رسول کی رفتار کی طرح جن کا چہرہ رسول کے چہرے کی طرح جن کا جل سر سے لے کر پیر تک ہم شبیح رسول تھے جو بولتے تھے تو رسول کی بولی یاد آتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ رسول کو یاد کرتے تھے جب نبی کی یاد ستاتی تھی علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے صحابہ اکرام کہ علی اکبر بلکل ہو بہوت ٹو کاپی ہم شبیح رسول ہیں ہم شبیح پیغمبر ہیں نبی کے بلکل ہو بہوت ہے تو حضرت امام نے اسی لئے علی اکبر کو کہا اذان دو شاید تمہاری آواز سن کر ان کمینوں کو رسول یاد آجائے ہیں شاید تمہاری آواز سن کر انہیں رسول کی آواز یاد آجائے شاید تمہاری بولی سن کر انہیں رسول کی بولی یاد آجائے ساید تمہاری آواز کی درد میں یہ رسول کے درد کو محسوس کریں لیکن دوستو حضرت علی اکبر نے احسان دی اس کے بعد سب نے سنت ادا کی حضرت امام حسین مسلح امامت پہ آگے بڑے نماز ادا دی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی ورد و وضائق میں لگ گئے صبح کا سورستلو ہو گیا سورستلو ہوتے ہی سامنے سے ایک تیر سنسنہ تاہو آیا اور آکے خیم حسین کے پاس گر گیا یہ تیر مار کے بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جاؤ یہ ایک طریقہ تھا پہلے جنگوں کا انہوں نے تیر مارا آکے تیر جیسے گرا حضرت امام کے خیمے کے پاس حضرت امام نے اشارہ سمجھ لیا کہ سامنے سے بگل بجا دیا گیا ہے اجازت دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم لوگ تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں حضرت امام نے اپنا گھوڑا مگایا اس پہ سوار ہوئے یزیدیوں کے پاس گئے جا کر حضرت امام نے یزیدیوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یزیدیوں کو سمجھانا چاہا اور بتانا چاہا کہ دیکھو جو بھی تم کر رہے ہونا یہ غلط ہے اس لئے کہ ہم خود سے نہیں آئے نہ ہمیں سلطنت سے محبت ہے نہ ہمیں باشاہت چاہیے نہ ہم تخت و تاج کے یعنی لالچ میں آئے ہیں ہم تو بال بچوں کے ساتھ آئے ہیں عورتیں ہمارے ساتھ ہیں بیمار ہمارے ساتھ ہیں بچے ہمارے ساتھ ہیں بوڑے ہمارے ساتھ ہیں بھلا کوئی جنگ کے لیے ان کو لے کر نکلے گا زیادہ ایک کام کرو تم لوگ اپنی حرکت سے باد آ جاؤ اپنے ارادے سے پلڑ جاؤ اس لئے کہ تم جو کر رہے ہو یہ سراسر ظلم ہے تین دن سے تم نے پانی بند کر رکھا ہے ہم لوگوں پر آپ جا کے خیمے میں دیکھ لو بچے کس طرح آپ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہیں حضرت امام نے سمجھایا اور پھر اپنی بات رکھی کہ تم مجھے پہچانو میں کون ہوں میں وہ ہوں جسے رسول بار بار چھوما کرتے تھے اللہ کے نبی بار بار چھوما کرتے تھے اور کبھی سنتے تھے اور فرما دیتے الحسنو والحسینو ہما ریحانم من الجنہ کہ حسن والحسین جنبی پھول ہیں اور نبی ہمیں سونگا کرتے تھے لہٰذا تم باز آجاؤ اپنی حرکت سے میرے مرتبے کو سمجھو میں وہ ہوں جسے رسول کاندھے پر بٹھا کے گھمایا کرتے تھے میں وہ ہوں کہ اگر سجدے کی حالت میں میں نبی کی پشت پر سبار ہو گیا تو نبی نے اپنے سر کو اٹھایا نہیں سجدے کو طویل کر دیا ہے میری عظمت کو تو سمجھو میں کون ہوں میرے بابا مولا علی ہیں میری ماں فاطمہ تو زورہ ہیں خاتون جنت ہیں جنتی عورتوں کی سندار ہیں اور تم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو تمہیں جرابی غیرت میں آتی تم نماز میں جاتے ہو اور نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی اللہ محمد محمد وعالی آل محمد نماز میں درود بیجتے ہو اور باہر آکے تیر چلاتے ہو تھوڑا بھی تمہارے اندر اخل نہیں ہے اتنا سمجھانے کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا حضرت امام ہی تمہارے ہمیں حجت فرما رہے تھے ساری بانے سمجھانے اور بتانے کے بعد ایک جملہ میں ایک چیز بتا دوں آپ کو اور اس امام کی اس خدبے کو آج کے دور سے آپ موازنہ کیجئے کمپیریزن کیجئے دیکھئے جتنا تبلیغ اس دور میں ہے کسی دور میں نہیں تھی جتنے جلسے اس دور میں ہوتے ہیں نا ہمارے دور میں اتنے جلسے پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے جتنے مقرر تقریر کرنے والے اس دور میں ہیں پہلے کبھی نہیں تھے اور آگے چلیں جتنی مسجدیں اس دور میں ہیں پہلے کے دور میں نہیں تھی اتنا ہونے کے بعد جتنی بےعملی اور بدعملی اس دور میں ہیں پہلے نہیں تھی ہر مسجد سے سمجھایا جا رہا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں آخر وجہ کیا ہے ہمارے دل اللہ کی طرح مرتے کیوں نہیں اتنا سننے کے بعد بھی دل میں اللہ کا اللہ کا ڈر یا عشق مصطفیٰ پیدا کیوں نہیں ہوتا وجہ کیا ہے اس وجہ پہ گوھر کرو اور وہ وجہ امام نے اپنے خدبے میں وہاں بتائی تھی امام نے اپنے ساری باتیں ان کے سامنے رکھی